اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام کی سچی تعلیمات ذاتی گمان اور بے اصل و بے بنیاد خیالات کے بجائے صرف صحیح علم پر قائم ہیں سورة الزمر ایت نمبر نائن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا لُلَ الْبَابِ اے محبوب آپ فرما دیں بھلا کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتی ہیں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا لُلَ الْبَابِ بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں حقیقت میں جن کے پاس علم ہوتا ہے انہیں ہی صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالی کی پہچان ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ صرف ذاتی گمان اور ذاتی ذن کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم والی بات نہیں ہوتی بلکہ جو ان کا عقل جو ان کی سوچ کہتی ہے اسی کے مطابق وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُ وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں خیالات کی پیروی کرتے ہیں جو ان کا دماغ جس طرح کا بنا کے پیش کر دیتے ہیں اسی کی وہ اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی ہم اس صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ